ملاڈ میں گری ایک دیوار اور اس دیوار کے تلے کچل کر ستائیس غریب مزدور حالات اور تقریباً ایک سو انیس لوگ ہوئے زخمی اس گھٹنا نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ممبئی سپنوں کا نہیں بلکہ حادثوں کا شہر بند پچڑا جا رہا ہے اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہے ممبئی میں ستہ میں بیٹھے ہوئے پچھلے تیس سالوں سے سینہ اور بھاجب جنہوں نے ممبئی مہانگر پالیکہ کی وہ حالت کی ہے کہ ہر آنے والا دن ایک بری خبر لے کر آ رہا ہے دیوار بنانے کا کانٹریکٹ پندرہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو اومکار کانٹریکٹر کو دیا گیا آپ یقین کریں گے کہ دو ہزار پندرہ میں یہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اومکار کانٹریکٹر کو دو ہزار سولہ فروری میں دو ہزار سولہ فروری میں اسی اومکار کانٹریکٹر کو نالہ صفائی کے گھٹالے کے اندر نالہ صفائی گھپلے کے اندر دوشی مان کر اس کو بلیک لس کیا جاتا ہے بلیک لس ہونے کا کانون یہ ہے کہ جب کسی کو بلیک لس کیا جاتا ہے تو اس کے اگلے اور پیشلے تمام کانٹریکٹ رد کیے جاتے ہیں کینسل کیے جاتے ہیں لیکن بلیک لس ہونے کے بعد بھی اس اومکار کانٹریکٹر کا کانٹریکٹ جو دیوار بنانے کا تھا وہ کینسل نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کیا آتا ہے دو ہزار سترہ پندرہ نومبر دو ہزار سترہ میں وہ دیوار مکمل ہوتی ہے اور اس دیوار کے لیے ممبئی مہانگر پالی کا اس بلیک لس کانٹریکٹر کو اکیس کروڑ سات لاکھ اور تقریباً ایٹی فور تھاؤزن روپیز پی کرتی ہے اور سب سے بڑی آشیر جنگ جو بات ہے جو آپ کو اچھمبے میں ڈال دے گی کہ جب کوئی دیوار بنتی ہے کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اگلے تین سال تک اس کی دیکھ ریک کی ذمہ داری اس بنانے والے کی ہوتی ہے یعنی وہ اس وقت گیرنٹی پیریڈ میں تھی لیکن پھر بھی اس کی کوئی دیکھ ریک نہیں کی یہاں تک کہ جو دیوار اکیس کروڑ روپے میں بنتی ہے وہ صرف دیڑ سال کے عرصے میں بارش کا وار نہ سہتے ہوئے گر جاتی ہے نہ صرف خود گرتی ہے بلکہ اپنے ساتھ ستائیس گریبوں کی جان بھی لے جاتی ہے اور ایک سو انیس لوگوں کو اپاہیج بنا کر جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ داری تیہ کریں گے آپ ممبئی کر تیہ کریں گے اور سینہ اور بھاجب جو پچھلے تیس سالوں سے ممبئی مہانگر پالی کا میں بیٹھے ہوئے ہیں ستہ کا لاب اٹھا رہے ہیں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ کس طریقے سے ایک بلیک لس کانٹریکٹر کو بھی ٹینڈر دیے جاتے ہیں آنے والا چناؤں آپ کو ذمہ داری تیہ کرنی ہوگی اور اس سینہ اور بھاجب کو اپنے ووٹ کے مادن سے جواب دینا ہوگا بہت بہت شکریہ دنیمار موسیقی